اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں جی یہاں پہ جی بن رہے ہیں گرمہ گرم پکوڑے اور آج جی تھنڈ بہت زیادہ تھی تو حزبن نے فرمائش کی کہ چلو گرمہ گرم چپس اور پکوڑے بناتے ہیں تو یہاں پہ جی میں پکوڑوں کا ہی مسالہ کٹنگ کر رہی تھی تو ساتھ میں نے سوچا کہ آپ رہوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں پکوڑے کیسے بناتی ہوں ٹھنڈ جی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس ٹھنڈ میں جی گرم گرم حلوہ اور گرم گرم پکوڑے چپس سموسے وغیرہ کھانے کا جی بہت زیادہ دل کرتا ہے اور بس چیز سی لیے آج گھر پر پکوڑے بنا رہے ہیں اور ساتھ میں جی چپس بنائیں گے اور پہ جی روٹیاں وغیرہ بناؤں گی ساتھ بی جی یہ چار بجے کا ٹائم ہے شام کے فور بچ رہے ہیں جی اور یہاں پہ جی میں نے کٹنگ کی ہے اب جی ہسپنڈ اس میں ہرا دھنیا جی مکس کریں گے اسے دوسرے بول میں گنورٹ کیا ہے اور اس میں جی ہرا دھنیا ہسپنڈ نے مکس کیا ہے اور اب جی اس میں ویسن ڈال کے مسالہ اس کا تیار کریں گے اور اس میں سپائسز جی میں کٹی ہوئی لال میں اچھ نمک اور دھنیا پاورڈر جی ہسپے ذائقہ شامل کرتی ہوں اور یہ مسالہ جی پکوروں کا ریڈی ہو جکا ہے اور اب جی کڑاہی میں ہسپنڈ سات گرمہ گرم پکورے بنائیں گے اور میں جی سات روٹیاں بنا لوں گی یہاں پر جی ہسپنڈ نے کڑاہی میں پکورے ڈال دیئے ہیں اور گرمہ گرم پکورے بھی جی بن رہے ہیں سات اور اب جی سات میں میں روٹیاں بھی ڈال لوں گی گرمہ گرم پکورے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار جی بنے تھے بہت زبردار کرسپی تھے اور ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اور ٹھانڈ میں تو جی پکورے بہت زیادہ مزہ دیتے ہیں سموسے پکورے اور چپس تو یہ جی ریڈی ہو گئے ہیں اور اب جی چپس کی کٹنگ کال لوں گی میں اور سات حجبن چپس بنائیں گے یہاں پہ جی اب میں آلو چھیل رہی تھی اور چپس کے لئے کٹنگ کال لوں گی آلووں کی یہاں پہ جی فرینچ فرائز کے لئے میں آلو چھیل رہی تھی اور سات میں جی ہم فرینچ فرائز بنائیں گے فرینچ فرائز جی میرے بیٹے کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اکثر جب بھی سکول جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ماما مجھے فرائز بنا دیں جی فرائز میں وہی لے کے جاؤں گا ایسے تو لانچ بچوں کا تھنڈا ہو جاتا ہے سکول میں لیکن اسے بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اکثر کہتا ہے کہ یہ بنا کے دیں تو وہ چھوک سے کھاتا ہے فرائز تو آج یہ ساتھ میں فرائز بنا رہی ہوں اور ساتھ یہ پکوڑے بنائے ہیں آلو جی چھیل لیے ہیں اور ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب جی ان کی کٹنگ کر لیں گے پہلے جی میں ان کو گول سلائز میں کٹنگ کروں گی اور پھر جی ان کو لیندھ میں کاٹ لوں گی اور کرائی میں جی ہزبن ساتھ فرائز بنائیں گے اور میں جی ساتھ میں روٹیاں بنا لوں گی اور چنوں کا سالن جی ہم نے رات میں بنایا تھا اور وہ بنا ہوا ہے تو وہ گرم کریں گے اور ساتھ جی ڈینر کر لیں گے اور ساتھ ہی جی ڈینر کا بھی ٹائم ہو گیا تھا سکس بچ چکے تھے جی اور سکس سے سیون ایٹ بجے کے درمیان جی ہم لوگ ڈینر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی فرائز کی میں کٹنگ کر کے ہزبن کو دے رہی تھی میں نے کہ میں کٹنگ کر دیتی ہوں اور آپ جلدی سے فرائز بنا لیں تو میں ساتھ گرم گرم روٹیاں بنا لیتی ہوں وامی بی جی ٹھن بہت زیدہ بڑھ گی ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جی خوش کسردی ہے اور بیماریاں بھی جی کافی زیدہ پھیل رہی ہیں اور یہاں پہ جی میں گرم گرم روٹیاں بنانے لگی ہوں اور فرید سے آٹا نکال لیا تھا اور حضر پڑھ نہیں یہاں پہ جی فرائز کڑھائی میں چڑھا دی ہیں اور ساتھ حضر کہہ رہے تھے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور تم اس کو دیکھ لینا کہ یہ کہیں جل نہ جائے اور میں یہاں پہ ساتھ روٹیاں بھی بنا رہی ہوں آٹا جی میں ڈونگا بھر کے دو دن کے لیے گون دیتی ہوں تاکہ ایک دو دن آسانی سے نکل جائیں اور پھر اس کے بعد دو دن بعد پھر آٹا گون لیتے ہیں تو ایسے آسانی ہو جاتی ہے گرم گرم روٹی بنا کے کھال تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب روٹی تھنڈی ہو جائے تو وہ بلکل سوک سجاتی ہے اور مزہ نہیں دیتی تو یہاں پھر جی روٹیاں بھی میں نے ساتھ ساتھ گرم گرم بنا لیتی اور اب لنج وغیرہ کریں گے اور فرائز پھر یہاں پہ تیار ہو گئے تھے تو میں نے نکال لیے لیے لیکن جی نرم نرم فرائز بنائے ہیں کرسپی نہیں بنائے ساتھ جی روٹی کے ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے سوفٹ سوفٹ بنائے ہیں اور اب جس پہ چارٹ مسال آشان کا ڈال لوں گی اور جب ویسے جی فرائز کھانے ہو تو پھر تھوڑے سے کرسپی فرائز بناتی ہو چاہے وغیرہ کے ساتھ جب کھائیں تو اور اگر روٹی وغیرہ کے ساتھ کھائیں تو پھر ایسے سوفٹ فرائز بناتی ہوں اور یہاں پہ میں کچھ شاپنگ کر لائی تھی اپنی ہزبند کی اور بیٹے کی تو سوچا کہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ آپ شاپنگ شیئر کرنے لگی ہوں جو میں کر کے لائی تھی یہاں پہ میں نے میٹر لیا تھا یہ میٹر بہت زبردار سے اور بہت ایزی ہے اسے یوز کرنا بھی اور سکس ہنڈرڈ میں 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 نے بائی کیا ہے ہر میٹر سٹور پہ آپ کو مل جائے گا تو اس کا جی ساتھ میں یہ کور بھی ہے اور بہت ایزی ہے اسے استعمال کرنا اور جب آپ اسے یوز کریں گے تو جس کو بھی لگائیں گے آپ بچے کو یا بڑے کو کسی کو بھی بخار چیک کرنے کے لئے تو اس کا جی الارم بھی ہے اور اگر ٹمپریچر ہوگا تو یہ الارم دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آن ہو جاتا ہے اور اس ٹمپریچر شوکر ہے تو جب کسی کو ٹمپریچر ہو تو یہ الارم دیتا ہے اور بہت ایزی ہے اس ایزی کرنا بغل میں آپ بچے کی راہ کے آسانی سے اس کے اوپر لکھا ہوا آجاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہے اور یہ جی ساتھ میں اس کا کارڈ ہے اس یوز کرنا جی بہت ہی ایزی ہے اور دوسرا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو بعض لوگ یوز نہیں کر سکتے اور بہت زہانت سے دیکھنا پڑتا ہے پارے کو تو یہ بہت ایزی ہے اور یہ سکس ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے تو یہ آپ لازمی گھر میں رکھیں اور اب تو ٹھنڈ ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے تو آپ اس بچوں کا اور اپنا ٹمپریچر وغیرہ چیک کر سکتے ہیں گھر میں اور میں گلاوز لے آئی تھی بہت ہی زبردست اور ان کے اندر فر لگی ہوئی ہے اور بہت کرم گلاوز ہیں جی یہ بیٹے کے لئے لے آئی تھی وہ بائیت پہ بابا کے ساتھ جاتا ہے جی تو ٹھنڈ ہوتی ہے کافی زیادہ تو وہ کہہ رہا تھا ماما میں لے گلاوز کے لئے نئے سوکس آتے ہیں اور پرانے یہ خراب کر دیتا ہے کبھی آگے سے پھار دیتا ہے اور کبھی ان پہ برگ آجاتی ہے دھونے سے کبھی ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو یہ جس کے لئے دو سوکس لے کے آئی تھی اور ساتھ جی اپنے لئے شال لی ہے اور اس پہ میرر لگے ہوئے ہیں اور کافی زیدہ گرم تھی یہ شال اور بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی تو مجھے اچھی لگی ملٹی کلرز میں ہے آپ ہار ڈریس کے اوپر اسے آسانی سے کیری کر سکتے ہیں اور میرر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں بہت زبردست شال ہے رول میں ہے اور یہ لی ہے میں نے اپنے لیے اور کلر جس میں اور بھی تھے مجھے یہ کلر پسند آیا تھا تو میں لے لیا یہ جس کا بارڈر بناوا ہے اور فل شال پہ جی میرر لگے ہوئے ہیں اور سیمپل میں بھی تھی جی میرر کے بغیر بھی آپ لے سکتے ہیں اگر کسی کو میرر والی شال پسند نہیں ہے تو بغیر میرر کے بہت سے بردست مارکیٹ میں گرم شال آئی ہوئی ہیں جو آپ ہارڈ ڈریس کے اوپر آسانی سے پہن سکتے ہیں اور یہاں پہ جی ساتھ اپنے ہسپنڈ کے لئے ویسٹ کوٹ لے کے آئی تھی جب وہ اکثر ڈریسز کے اوپر پہنتے ہیں تو یہ جی ان کے لئے ویسٹ کوٹ لے کے آئی تھی اور کافی زیدہ انہیں پسند آئے دونوں ویسٹ کوٹ جی اور وہ اکثر کہیں باہر جائیں فرینڈز اگرہ کے گھار یا کہیں تو سویٹر اگرہ کم ہی پہنتے ہیں اور وہ نیچے جی ہاف سویٹر پہن لیتے ہیں اور اوپر جی ڈریس کے اوپر ویسٹ کوٹ لازمی پہنتے ہیں تو یہ جی ان کے لیے لی ہیں یہ جی دوسرا ویسٹ کوٹ بلیک کلر میں جو کے وائٹ ڈریس کے اوپر جی اگر پہنے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ بلیک کلر میں جی لیا ہے ویسٹ کوٹ ہزبینڈ کے لیے اور یہ بھی کافی اچھا تھا جی اور انہیں کافی پساند آیا اور سکین کلر ہے جی اور نیچے سے اس کا بارڈر ہے اور شائننگ والے بٹن جس کے اوپر لگے میں ہیں اور پلس بغیرہ بھی جی اس کے اوپر لگائے گئے ہیں اور یہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی تو جی یہ میں نے لے لی میڈیم سائز میں ہے جی یہ اور کافی زیادہ گرم ہے اور یہ جی میں نے اپنے لیے بائی کی ہے سویٹر فور تھاؤزنڈ میں جی یہ مجھے سویٹر ملی ہے اور کافی زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے جی اب کل جی ہر چیز ہی مہنگی ہو چکی ہے اور یہ کافی زیادہ گرم ہے جی اور مجھے اس کا ڈیزائن بھی جی کافی زیادہ پسند آیا تھا تو اسی لیے جی میں نے اس کو خریدا ہے یہ جی اس کی اوورال فائنل لک ہے اور یہ اس کی سلیوز ہیں جی اور یہ آپ دیکھ لیں اور ڈیزائن بھی بسچی میراج بسچی میراج کا ولوگ جہیں تک تھا نیچ ولوگ تک کے لیے لار بسچی میراج کا ویڈیزائی